ڈیئر سٹوینٹ وی آب تو ڈسکس آباور ڈا ارلی چائنڈ ڈوڈ ایڈوکیشن فاردہ سسٹینیبل ڈیویلمنٹ اندہ چائنہ دیکھیں ہم انٹرنیشنل پرسپیکٹر میں ہم بات کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل پرسپیکٹر کے اندر جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس میں ہم نے اس وقت فوکس کیا ہے چائنہ کو اور چائنہ کے اندر اسی ہی کس طریقے سے مرچ ہوا ہم اس کو پر گفتگو کر رہے ہیں ہم نے پہلے نائنٹین ٹ filme کے بعد انڈسٹریڈ ڈیویلیشن کی بات کی انڈسٹریڈ ریویشن کا اندر جو ہنا ہے ہم نے پاس ور فورس کے اندر جانہ وہمن کو انٹرڈیوز کروایا جب وہمن کو انٹرڈیوز کروایا تو ہمارے پاس نرسیٹ کی بات ہوئی نرسیٹ کندر کارٹن کی بات ہوئی اور کندر گارٹن جہ وہ ہمارے پاس اسی میں آگئے اب 1949 کے اندر ایسی ایڈیویلپنٹ دیر ور اپاوٹ تھرٹین ہندیڈ کنڈر گارڈسن in the china with an enrollment of the 130,000 children اب یہ تھوڑی سپیگرز ہیں جو ہم نے دیکھنی ہے اب continuing جو گورنمنٹ ہمارے پاس تھی 1949 کے اندر جب مکمل طور پر ارلی چائٹ اور ایڈیوکیشن ڈیویلپن ہو گیا تو اس وقت جو کنڈر گارڈن تھے وہ چائنا میں تقریباً 1300 کنڈر گارڈن سکول تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کے جی سکول اور ان کے اندر 130,000 students کی enrollment تھی as political change effect all the aspect of the society including the education we will now analyze the post 1949 development of the EC in the mainland china اب دیکھیں اس سے پہلے ہماری جو گفتگو تھی وہ 1949 کی تک تھی اب ہم اسی کا جو رول آیا ہے اور وہ 1949 کے بعد جو رول آیا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیں گے ڈسکس کرنا چاہیں گے The post 1949 development of the EC in the china right after the establishment of the PRC a rapid expansion of the EC occurred during the 1949 say 1957 as the new socialist regime further encouraged movement to join the workforce اب دیکھیں یہ وہ 1949 say 1957 کا وہ ریجیم ہے جس کے اندر سوشلزم نے جنم لیا تھا اور جیسے ہی سوشلسٹ ریجیم جو ہے وہ امپاور ہوئی اور پھیلنے لگی تو اس نے کیا کیا اس نے وومن کو انکریج کیا تو جائندہ ورک فورس اب دیکھیں جیسے جیسے وومن جائن کر رہی ہیں ورک فورس کو اسی لحاظ سے اتنے ریپیڈلی جتنے وہ اس نے جائن کیا اتنے ریپیڈلی کنڈر ڈارٹن سکولز کے اور نرسری جائیں اربن ایریاز کے اندر اور رولر ایریاز کے اندر انہوں نے ان کی نیڈ بڑھنے شروع ہو گئی اور جیسے یہ نیڈ بڑھنے شروع ہو گئی یہ ساتھ ہی کنولٹ ہونے شروع ہو گئے اب جو ہمارے پاس پریمری پرسپس جو تھا سٹیبلشنگ دہ کینڈر گارٹن دیورنگ دس پیریڈڈ واز تو پروائیڈ چائلڈ کیر سرویسز فار دہ ورکنگ پیرنٹ آپ دیکھیں کینڈر گارٹن کا رول اور تھا کینڈر گارٹن کا رول صرف چائلڈ کیرنگ تھا اور سپروین تھی کہ وہ تمام لوگ جو والدین والدہ اور والد دونوں میاں بیوی دونوں جاب پر گئے ہوئے ہیں ان دونوں نے اپنے بچے کو نرسیز میں چھیڑنا ہے کینڈر گارٹن میں چھوڑنا ہے کینڈر گارٹن کا صرف رول اس کی چائلڈ کیرنگ ہے اب ایسی کی طرف آجائیں ایسی ای جو ہے وہ بقیدہ ارلی چائلڈ اور ایجوکیشن ہے اب دیکھیں کیرنگ میں اور ایجوکیشن میں فرق ہے اب دیکھیں بنیادی طور پر چائنہ کے اندر کیا ہوا کہ وہی جو چائلڈ کیر سینٹر تھے وہی جو ہمارے پاس کینڈر گارٹن تھی نرسریز تھی انہی کے اندر اس کو کنورٹ کر دیا ایسی کے اندر اور ایسی ای کی کنورٹسن کے اندر جو ہے ہمارے پاس ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے اندر وہ ایک فارمل ایجوکیشن کا حصہ ہو گیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ چائلڈ کیر نہیں رہے بلکہ اسی کے پیراڈائیم میں جب آئے اور اسی میں وہ کنورٹ ہو گئے تو ارلی چائلڈ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک پروپر جہاں پہ بھی بھی کیا جا رہا ہے وہاں پہ کوگریشن ڈیویلپ بھی کی جا رہی گیا وہاں پہ سکلز بھی ڈیویلپ کی جا رہی ہیں ان تینوں پیراڈائیم کی ڈیویلمنٹ کی بیس بنائی جا رہی ہے تو چائنہ کے اندر نائنٹین فورٹی سیون کی جو